یہ بتائے کہ سپریم پورٹ کونسا فیصلہ دے سکتا ہے کونسا نہیں دے سکتا سپریم پورٹ کو ڈکٹیشنز دینا بند کریں اپنی سیڈ بھی واپس کریں اور فون ٹیپنگ کو کم سکتے ہیں کہ وہ اداروں کو گالیاں دیتا ہے وہ ملک کو گالیاں دیتا ہے اور اس کی ذہنی کی افیت یہ ہے کہ وہ جو بندہ اس کے بعد جاتا ہے پاکستان اخلاف اس کو گالیاں دیتا ہے ایشو یہ ہے کہ پورا پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ عمران خان is in jail for the wrong reason یہ ان کے نوے فیصد لوگ compromised ہیں وہ عمران خان کا گند اپنے کندوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کسی کے بیٹ روم میں کیمراز لگاتے ہیں تو آپ اس کی تنخواہ دو گناہ نہیں تین گناہ نہیں دس گناہ زیادہ کریں جھگرہ صاحب کہ یہ فیصلہ کن مارچ کرنا تھا اور آپ نے حکمت عملی دینی تھی یہ کیا پرابلم ہے within your part نہیں مونا پرابلم ہمارے ساتھ نہیں ہے پرابلم اس سٹیٹ کے ساتھ ہے جس نے اپنی پولیس کو دہشتگردی کے خلاف نہیں استعمالی بتا دوں کوئی ایک فائنل کال سے ہم نے جو ہے وہ نہیں پاکستان میں دوبارہ جمہوریت فتح کرنی کیونکہ ان کی ساری سیاست داؤ پر لگی بھی ہے سنا خان صاحب گالیاں دے رہے تھے باقاعدہ جب گئے ہیں آپ سے آپ کے لیڈران ملنے وہ کہتے ہیں آپ نکالیں مجھے باہر آپ کیا کر رہے ہیں اور ان کے اپنے باوسوک سورسز ہیں جیل میں دیکھیں جب آپ جا کے ججز کے بیڈروم میں مانیٹرنگ چلاتے ہیں تو آپ عمران خان کو کیسے جو ہے وہ چھوڑیں گے ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں کہ سارے جو ایڈوکیٹڈ یانگسٹرز ہیں انہیں یہ فارم فورٹی سیون والی سیٹس واپس کر دینی چاہئے بتائیں بتائیں دانیاز صاحب یہ آپ سے بہت بڑا تقاسہ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مجودہ فارم فورٹی سیون کی حکومت اس وقت جو ججز کو مراد دے رہی ہے ان کی تنہوں میں بیجا اضافہ کیا جا رہا ہے تاں کہ سب ججز کو یہ اپنے کنٹرول میں کر سکیں مراد دے کر ان کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں اسی پر بات کرتے ہوئے آج پی ٹی آئی کے سینئر رینما تیمور سلیم جگڑا نے بیریسٹر دنیال چودری کی لائی شو میں ایسی چھترول کی کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے تو یہ دنیال صاحب کے الفاظ ہے کہ جس نے منال کے ریسٹران کے گرائے انتہائی انکومپیٹنٹ جاج ہے میری حیال میں اس سے کافی پورا ملک جو ہے وہ اگری کرتا ہے نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا انکومپیٹنٹ میرے تو میرے تو میرے میں خلی کہہ رہا ہوں کہ بات ججمنٹ غلط ہوتی ہیں اچھا دوسری بات میں دنیال صاحب میرا ایک کیمبر کے میں اور باتوں سے بھی اگری کرتا ہوں آپ کے کچھ لیکن یہ تو جی کادی فائزیسا صاحب میسے انکومپیٹنٹ سے زیادہ ان کا ملک فائیڈ انٹینٹ تھا زیادہ چیزوں جو جو آپ نے مونا بات کی میں مطلب کسی کی ٹریٹمنٹ پہ کو تو کنڈون نہیں کر سکتا لیکن کسی کے الفاظ ضرور یاد آتے ہیں کہ if you can't stand the heat get out of the kitchen ایکچولی یہاں پہ چونکہ میرے خیال میں ہمیں میرٹس پہ بات کرنی چاہیے ان پرنسپل میں دنیال صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں اور اس سے بھی اگری کرتا ہوں کہ ججز میں اور باقی بیوراکرسی میں ایک فرق ہے آپ کو اگر even civil servants میں سب سے پہلے کسی کو protect کرنا ہے کہ وہ نہ صرف corruption کے اس میں نہ آئے وہ اپنا جو کام ہے وہ freely کر سکے اس میں سب سے پہلے آپ ججز جو ہے وہ آتے ہیں تو مجھے اس بات سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ گلہ نہیں ہے کہ ججز کی تنخواہیں یا ان کے packages جو ہیں وہ بڑھائے جائیں یا باقی civil servants سے زیادہ بھی ہو جائیں اور اگر سترہ یا چونتیس ججز ہیں تو absolute terms میں آپ جتنی بھی ان کی تنخواہیں بڑھائیں اس سے جو ہے وہ قومی خزانے کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں میں opposition کا ہوتے ہوئے یہ stance لینا جو ہے وہ میرے لیے سب سے آسان بات ہے کہ اس پہ تنقید کروں issue یہ نہیں ہے issue ہے issue جو for example دانیال صاحب نے کہا پہلے ہمارے سامنے evidence ہے کہ ابھی شاید خاص طور پر superior judiciary کے judges کا issue corruption کا incentivization تو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کسی کے bedroom میں کیمراز لگاتے ہیں تو آپ اس کی تنخواہ دو گناہ نہیں تین گناہ نہیں دس گناہ زیادہ کریں آپ اس judge کو curse کرنے کے لیے پیسوں کا استعمال نہیں کر رہے یا کسی کی اگر آپ family کو threaten کرتے ہیں یا کسی کو آپ کہتے ہیں کہ judgment یہ نہ دو یہ دو پہلا issue تو یہ ہے کہ judiciary پہ جو pressure کا وہ ہے نا اگر آپ نے judiciary کو reform کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ثابت کر دے اور حکومت ثابت کر دے کہ ہم judges پہ pressure نہیں ڈال رہے دوسرا issue یہ ثابت کر دے کہ ہم judiciary کے فیصلے ماند رہے چاہے وہ judges ہمیں پساند ہیں یا نہیں پساند ہیں جا کے 2023 کے elections کے فیصلے کا اتصاب کریں دو تقاضے آپ نے کیے ہیں government سے کہ یہ دو چیزیں ثابت کر دیں ٹھیک ہے لیکن جھگرہ صاحب اتنا بتائیں کہ یہ سارے معاملات کی درستگی کے لیے آپ سے ضروری سوال ہے میں مظر صاحب کی طرف یہ points لے جاتی ہوں because both the gentlemen have different opinions other than obviously مظر صاحب میں ان سے پوچھوں گی آپ یہ بتائیں جھگرہ صاحب کہ یہ فیصلہ کن مارچ کرنا تھا اور آپ نے حکمت عملی دینی تھی یہ کیا problem ہے within your party کہ آپ لوگ ان problems کو identify کر رہے ہیں کچھ آپ کے لوگ کہتے ہیں ہم نے nationalist approach رکھنی ہے ہم نے patriotic approach رکھنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بالکل بنگلہ دیش کے طرز پر ایک mutiny کرنی ہے آپ لوگ کیا reconcile نہیں کر پارے دونوں strategies کو problem کیا ہے نہیں مونا problem ہمارے ساتھ نہیں ہے problem اس state کے ساتھ ہے جس نے اپنی پولیس کو دہشتگردی کے خلاف نہیں استعمال کرنا political victimization کے لیے استعمال کرنا ہے آج میں دیکھ رہا تھا ایک طرف دنیا کے اخباروں میں لکھا ہے کہ کوٹا میں بہت بڑا terrorism کا incident ہوا جس کی جبنی بھی مضمعت کی جائے کام ہے دوسری جگہ لکھا تھا کہ کوٹا پہ جو پولیس نے پرچا کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آٹھ لیڈر آٹھ پہ کیا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ ایک جلسہ کر رہے تھے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ issue جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے یا آج کے پاکستان میں جو آواز اٹھانا چاہتا ہے وہ کیا ہے اب اس کے لیے میرے حیال میں میں آپ کو honestly بتا دوں کوئی ایک final call سے ہم نے جو ہے وہ نہیں پاکستان میں دوبارہ جمہوریت فتح کرنی کیونکہ ان کی ساری سیاست داؤ پر لگی ہوئی ہے issue یہ ہے کہ پورا پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ عمران خان is in jail for the wrong reasons خود ان کے جو spokespersons ہیں unofficial جو youtube channel ان کے چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اگر باہر نکل جائیں وہ باہر اسی لیے بھی نہیں نکل سکتے کہ movement تو چھوڑیں اگر عمران خان صرف کسی کمرے میں ہو اور ان کے پاس میڈیا کی بھی access ہو تو ملک ان کی سنے گا کسی اور کی نہیں سنے گا بہت واضح تنقید کی جاری ہے کہ آپ لوگ شوز میں بیٹھ کر تو بھر بھر کر تنقید کرتے ہیں چھوڑیسویں ترمین پہ لیکن ایکچولی آپ کا کیا رول تھا اس کی اوپر بہت شدید ایک تحفظات ہیں سنیے گا عطا تارر صاحب نے بیسیکلی بتایا ہے میں ان کی زبانی آپ کو سناتی ہوں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا رول ہے آپ کا اور آپ نے کس طرح سے آپ نے خان صاحب کو بیسیکلی بھی ڈچ کر آیا ہے 90% طریقہ انصاف کی حمایت شامل تھی چھوڑیسویں ترمین میں جھگڑا صاحب آپ نے سنا خان صاحب گالیاں دے رہے تھے باقاعدہ جب گئے ہیں آپ سے آپ کے لیڈران ملنے وہ کہتے ہیں آپ نکالیں مجھے باہر آپ کیا کر رہے ہیں اور ان کی اپنے باوصوخ سورسز ہیں جیل میں حکومت کے ہوتے ہیں انہوں نے بتایا ہے ان کو اور چھوڑیسویں ترمین پہ بھی آپ کی خاموش حمایت پہ بھی انہوں نے بھری تنقید کی ہے دیکھیں یہ وہی ایک فرینڈ ہے جو میرے خیال میں دانیال صاحب سے بھی دوبارہ سے ایک بات نکل گئی اتا تارڑ کو کیا پتا خان صاحب نے جیل میں کیا کہا ہے مجھے بتا دیں جیل میانویل میں کہاں پہ لکھا ہے کہ اتا تارڑ بٹن پریس کر کے ویڈیو پہ دیکھ سکتا ہے کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا کیا نہیں کہہ رہے ہیں یہ ساری ایڈمیشنز آف گیلٹ ہیں اور یہ ساری جو ہیں جیل کے جو سٹاف ہے انہوں نے بتایا ہوگا آپ تو ایسا ہنٹ دے رہے ہیں جیسے کوئی منیٹرنگ چل رہی ہے خان صاحب کی جیل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منیٹرنگ چل رہی ہے میں خان صاحب سے ملا ہوں اور انہوں نے کچھ کہے گا دیکھیں جب آپ جا کے ججز کے بیڈروم میں منیٹرنگ چلاتے ہیں تو آپ عمران خان کو کیسے جو ہے وہ چھوڑیں گے ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں اگر منیٹرنگ نا چل رہی ہوتی اور ان کو ایک ایک لفظ سننے میں انٹریس نہ ہوتا تو یہ خان صاحب سے پولیٹیکل ملاقاتیں کیوں جو ہے وہ رکھتے ہیں اب بھی تا کوئیٹ این الگیشن کیونکہ بولو بھی کہتے تھے پینما کے وقت میں جب بینچ بن رہا تھا تو ان کو منیٹر کیا جاتا تھا اس کی جی ایٹی کی طرف سے لیا آپ کی الزام پی ایم ایل این پہ لگا رہے ہیں لیکن جھگڑا صاحب لیکن اسٹیبلشمنٹ رکی نہیں تھی یہ ہی تو کہتے ہیں یہ ہی تو ان کا گلہ ہے اگر ان کی خیال میں اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی اس وقت سزا دیتے اور اس سے سب سے جو بڑا کونکلوجن ہوتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم بن کے جو ہے وہ پورے ہمارے دیموکراتک سسٹم کا بیڑا نہ کرتے ہیں دانیال نے ایک دو باتیں جو ہے وہ کہیں ہیں اپنا جو ہے وہ بہت بڑا اٹیک کرتے ہوئے سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھیں یہی کہا کہ ججز جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹس دے رہے تھے اور وہ فون کالز پر کیا کر رہی تھی تو بارہ سے as a lawyer مجھے یہ بڑھا دیں یہ ہمارا دانیال چودری کیوں جو ہے وہ فون ٹیپنگ ججز کی ججز کی فیملی کو کنڈون کر رہا ہے یہ کل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا can we not get over this لیکن اس کی بھی میں وجہ بتاتا میں نے ابھی وہ ریزالٹ جو ہے وہ چیک کیا I'm sorry دانیال is a pleasant fellow he's an educated fellow مجھے نہیں پتا تھا but he also looks like a competent lawyer تو پھر اگر دانیال اینے 57 کی seat نہ جیتا ہوتا تو at least my advice to him would be کہ سارے جو educated youngsters ہیں انہیں یہ فارم 47 والی seats واپس کر دینی چاہیے بتائیں دانیال صاحب یہ آپ سے بہت بڑا تقاسہ کر دیا ہے شگرہ صاحب نے فارم 47 کی seat واپس کرنی چاہیے educated youngsters like yourself مظل صاحب بھی مسکرہ رہے ہیں اس مطالبے پہ دیکھیں ایڈیٹ کر رہے ہیں ایڈیٹنگ آگئی ہے جی ایڈیٹنگ 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 we understand the importance of ایڈیٹنگ جی دانیال صاحب سپریم پورٹ کونسا فیصلہ دے سکتا ہے کونسا نہیں دے سکتا دانیال صاحب سپریم پورٹ کو ڈیٹیشن دینا بند کریں اپنی سیڈ بھی واپس کریں اور فون ٹیپنگ کو کم سے کم انکریج نہ کریں تین باتیں مہنا پہلے شروع کریں آپ ان کی گالیوں سے ایک تن کی سیلف جو انہوں نے جو acceptance کی کہ مران خان کو اگر ٹیپ کیا گیا تو گالیاں دی ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ وہ اداروں کو گالیاں دیتا ہے وہ ملک کو گالیاں دیتا ہے اور اس کی ذہنی کی افیت یہ ہے کہ وہ جو بندہ اس کے بعد جاتا ہے پاکستان اخلاف اس کو گالیاں دیتا ہے حقیقت میں اصل میں یہ کام ہے جھگڑا صاحب میرے بھائی ہیں میرا ایک پیارا تعلق ان سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے نوے فیصد لوگ کمپرمائزد ہیں وہ عمران خان کا گند اپنے کندوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نہ وہ اپنے کندوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا گند اپنے کندوں پہ اٹھائیں اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اندر بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا رہے یہ ہمیں اس میں نہ مروائے ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس جلاو گیراؤں میں ہم نہیں پڑنا چاہتے ہیں آگے اس سے چلیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ فان ٹیپنگ کے کیوں کر رہے تھے یہ فان ٹیپنگ ان ججوں کے بچوں کی حامنی کر رہے تھے وہ آگے وہ جن سے پیسے پکڑ رہے تھے ان کے نام کی اوپر ان کو آگے ریکارڈنگز بھیج رہے تھے کہ دیکھو تمہارے حق کے لیے ہم نے بات کی ہے اور ڈیٹا ہمارے پاس یہ ہے جو آگے سے لیگ کیا گیا جب ان لوگوں کو جن سے پیسے لے رہے تھے ان کے مخالفین سے تروں لیگ کیا گیا دوسری یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی کہ آپ کے اپنے لوگوں کے اوپر دیکھیں ان کے 80% جہاں لوگ کامپروائزڈ ہوں تو ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے یہ میری سیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں میں نے 2018 میں ایک لاکھ گیارہ ہزار ووٹ لیا تھا شیخ رشید نے 80 ہزار ووٹ لیا تھا اس دفعہ میں نے 90 ہزار جو میرے خلاف خاتون ہیں ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا میں آپ کو یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اپنے ایم پی اے بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو بھائی آپ کیا باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی سپورٹ نہیں کرتے ہیں جلے فرائگمنٹیشن کیا آپ نے عالم بتا دیا کہ اپنے ایم پی اے بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں شلیم جگڑا نے بالکل ٹھیک کہا کہ عطا تارڑ کو کیا پتا کہ عمران خان نے جیل میں کیا کہا اگر عطا تارڑ اتنے وسوط سے یہ بات کرتا ہے کہ عمران خان نے جیل سے اپنے رینماوں کو گالیاں دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں عمران خان کی یہ منیٹرنگ کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں عمران خان کی جیل میں منیٹرنگ ہو رہی ہے جس کے بیڈروم میں اگر یہ کیمرے لگا سکتے ہیں تو عمران خان کی منیٹرنگ کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں مگر بات یہ ہے کہ یہ بات عطا تارڑ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی منیٹرنگ کر رہے ہیں ناظرین آپ اتا تارٹ کی اس بات کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ